السلام علیکم ناظرین مرشل خان پاکستان اپ ڈیٹ کے چینل سے دوبارہ آپ کی خیرتتیں حاضر آئے میں امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ہماری چینل کا سلوگن یاد ہوگا زندگی قیمتی ہے اس کا خیال رکھیں یہ اللہ کی دیوی نعمت ہے اس کا خیال رکھنا اس کو اچھی طریقے سے گزارنا یہ ہم پر لازم بھی ہے اور ہم پر فرض بھی ہے بیسیت انسان ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا انٹرسنگ ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک جو ہے ہم روڈ سیفٹی کے حوالے سے اس میں آج ہم توڑی سی دسکشن بھی کریں گے اور آپ کو کچھ جو ہے نا ایسی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے جو کتنی خوفناک ہیں ٹرافک حادثات کے حوالے سے اور آلہ حکام سے بھی ماری یہ گزارش ہوگی کہ ان جو شہرائیں ہیں ان کی طرف اپنی خصوصی توجہ کریں تاکہ قیمتی جان جانے محبود رہیں اور حادثات کم سے کام ناظرین آج ہم جس روڈ کی بات کر رہے ہیں وہ ڈی جی کان لورالائی روڈ ہے جو ویٹا تک جاتی ہے ناظرین یہ وہ اشارہ ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے اس میں اپوان ٹرانتر ٹریڈ بھی ہوتی ہے اس میں روز مرا کی کمیوشن ہوتی ہے کمیوٹ کرتے ہیں لوگ پنجاب سے بلوچستان بلوچستان سے پنجاب اور یہ بڑی ہی بیزی اشارہ ہے ناظرین یہاں جو سب سے بڑا علمیہ اس روڈ کا ہے کہ یہاں بڑے بڑے حادثات رونما ہوتے ہیں بڑے خوفناک حادثات رونما ہوتے ہیں اور قیمتی جاننے جو ہیں وہ چلی جاتے ہیں لوگ اپنے پیاروں سے بچڑ جاتے ہیں اور بیبزی کا یہ عالم ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر باتا تو اس اسنا میں ہماری سب سے پہلے تو گزارش آلہ حکام سے ہے نیشنل ہائیو ایفارٹیز سے بھی ہے کہ آپ گزارہ اس روڈ کو ایک تو ڈبل کریں ڈبل کرنے سے اس کی سیفٹی ہوگی اور لوگ کم از کم جو ہیں نا اپنے پیاروں کے جو ہیں نا حادثات سے ان کے وہ پیارے محبوس بھی رہیں گے اور ان کو یہ خوف بھی نہیں ہوگا کہ آپ کوئی ایسی خبر تو نہیں آنے والی کیونکہ روڈ وہ ایسی ہے جس میں انتہائی تیز رفتار بسیں بھی چلتی ہیں ٹرکس بھی اس میں چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں گاڑیاں بھی بڑی تیز چلتی ہیں اور ناظرین اس طرح کی تیز رفتاری میں حادثے عام طور پر رونما ہوتے ہیں ٹائر پھٹ جاتے ہیں ٹائر آٹ پوٹ جاتے ہیں یا گاڑی آؤٹ او کنٹرول ہو جاتی ہے لوگوں کی نیم پوری نہیں ہوئی بھی ہوتی کیونکہ جرنی بھی لمبی ہے تو اس حوالے سے ہماری جو سب سے پہلی جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ تو تیز رفتاری یہ بجوہات کیا ہیں انتہائی حادثات ہونے کی جس میں بڑے کم سن بچوں کے برے ہم نے دیکھا کہ انتقال ہوا گاڑیاں اولٹ گئیں ٹرک گاڑیوں کے اوپر اولٹ گئیں یہ واقعات اس وجہ سے ہیں کہ وہاں جو ہے ایک تو روڈ سنگل ہے اور پھر روڈ ایسی ہے جس میں لوگ بہت دیز چلاتے ہیں تیز رفتاری پہلا فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جن پہ چیک ان بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر وہاں ٹریفک پولیس کا کوئی ایسا نظام ہو جو اس سسٹم کو چیک کرے وہاں مانٹرز لگے دیں ہو تاکہ گاڑیاں جو ہیں وہ سپیڈ کے مطابق چلیں اور لوگوں کی سیفٹی ہو قیمتی جانے ضائع نہ ہو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے جو دارے ہیں وہ انفورس کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس پہ ضرور روشنی ڈالیں تاکہ وہاں قیمتی جانوں کا زیاں کم سے کم اس کے علاوہ ناظرین ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ موٹر سائیکل سوار اور بہت سے ایسے حضرات جو روڑ کے بیچ میں بھی وہاں اپنی موٹر سائیکلز دولارے ہوتے ہیں اور ایک تیز رفتار اس میں ہوتا ہے وہ بھی حادثے کا شکار ہوتے ہیں ان سے گاڑیاں بھی حادثے کا شکار ہوتیں تو ان ساری چیزوں کو مینج کرنا ان کو کنٹرول کرنا اور یہ میک شورنا کہ اس طرح کے حادثے ان شہراؤں میں نار ہوں اور یہ شہرائیں محفوظ ہوں یہ ڈیتھ روڈز نہ ہوں ڈیتھ رائیڈز نہ بن جائیں تو اس کے لیے ہمیں بہتر اور اچھی حکمت حملی بنانے کی ضرورت ہے آج میں کچھ پچھلے ہفتے بھی دیکھ رہا تھا ہمیں ایک بڑا برا حادثہ پیش آیا ڈی جی کان دورالہی روڈ پہ اور بری طرح سے ایک ٹرک جو تھا وہ ایک گاڑی تھی جو اس ٹرک کے نیچے آگئی تھی اور یہ طرح تیز رفتاری سے ہی ہوا ہے لیکن اگر آپ اس کے مہینے یا دو مہینے کا بھی آپ اس کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں اس روڈ کی ٹریبلنگ کے ایکسیڈنٹس کا تو بڑے آپ کو خوفنا قسم کے اس کے ریزلٹس ملیں کیونکہ حادثے جو ہیں آئے ہر دوسرے تیسے دن کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہو رہا تو اس کے لئے بہتر حکمت عملی ایک اچھی سیفٹی کا سسٹم وہاں انفورس کرنا تاکہ لوگ محفوظ رہے اور اس کی سب سے بنیادی اور اہم چیز جو ہے اس روڈ کو ڈبل کرنا ہے تاکہ آنے اور جانے والی گھاڑیاں جو ہیں اور بسیں جو ہیں اپنے اپنے راستوں پہ ہی گامزن رہے اور حادثات کم سے کم ہیں میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ اپسوٹ پسند آیا ہوگا ہماری حد الوصہ یہی کوش ہوتی ہے کہ پاکستانی سیف رہے پاکستانی محفوظ رہے پاکستانیوں کو سیفٹی کی ویرنس رہے اور اگر ہمارے تبسط سے کسی چیز پہ ہم روشنی ڈال کے عالی حکام کی مدد کروا سکتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض بھی یہ بحیثیت پاکستانی اور یہ ہم بے لازم بھی ہے ناظرین اپنے اور اپنے گردنواہ کا بہت خیال رکھیں مشل خان کو اجادت میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بہتر اپسوٹ کے ساتھ آپ کی خیطت میں حاضر ہوں گا پاکستان زندہ بات